ناظرین آدھاب، سیاست کے اشیوں میں میں زہاد پاروکین آپ سب کا خیر مغدن کرتا ہوں پچھلے ماہ کرنون میں آئے تباہ کن سیلاب جس میں لاکھوں لوگ بے گھر اور کئی لوگ تباہ ہو گئے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید حبیبولہ باشا صاحب جو کے پرنسپل ہے ڈاکٹر عبداللخ یونانی مڈیسن کالیج اور ہسپٹل کے آئیے انہی سے سنتے ہیں ان کی آپ بیتی آپ کا استغباد ہے ہماری سٹوڈیو میں دف صاحب جو طوفان آیا جو سیلاب آیا کرنون میں ان کے حالات آپ کیسے بیان کر سکتے ہیں دیکھئے کٹبر دو طرح کی رات میں اچانک طوفان جو ہے طوفانی بارش شروع ہو گئی اور پانی چاروں کرنون کے جو ہے تینوں طرف جو ہے پانی بھر گیا اور اس میں ہمارے کالیج اور دوا خانہ بھی جو ہے اس لپیٹ میں آ گیا اور دوا خانہ کالیج کی بیلڈنگ میں سولہ ختم پانے آ گیا اور نیچے کا گرانڈ پلور جہاں ہماری آسپٹل دوا خانہ ہے وہ پورا جو ہے تباہ ہو گیا اور اس کی کوئی ایک چیز بھی ہم استعمال کے خابل نہیں رہی اور یہ گرانڈ پلور میں جو ہے آپریشن تھیٹر ہے لیبر روم ہے گینک آفس کا پیتھالیج لیاب ہے یہ ہنڈرڈ بیلڈ ہاسپٹل ہے اور فارمیسی ہے جہاں دوایں تیار کر کے مائزوں کو وو پی ڈی اور آئی پی ڈی کے لئے استعمال کراتے ہیں اور دفتر ہے یہ پیتھالیج لیاب ہے یہ تمام جو ہے کوئی ایک چیز جو ہے اس کی نہیں بچی ہے اور یہ استعمال کے کوئی خابل نہیں اور لیبریڈی میں ہمارے پاس سات ہزار بکس تھے فورٹین ڈپارمنٹس ہونے کوئی جیسے جو ہے بکس ڈپارمنٹس کو جو ہے الگ الگ طرح سے دیئے ہیں اور اس کے بعد طلبہ بھی جو ہے پڑھنے کے لئے اگزام خریب ہے وہ جو ہے پڑھنے کے لئے طلبہ بھی لے گئے تھے اور لوکل طلبہ تو وہیں ریسیڈن تھے جو بیرونی حضر آباد کے ورنگل کریم نگر جو باہر کے طلبہ محبوب نگر جتی باہر کے طلبہ تھے وہ ہاشٹرز میں تھے تو وہ لوگوں کے ہاشٹرز جو جہاں ٹھہرے تھے کمرے وارہ پورے پانی کی زد میں آکے دپکے پورے تباہ ہوئے اب بچوں کو دواخنے میں پریکٹی کرانے کے باتے کوئی سہلت مہیا نہیں یعنی نہ پیتھالی جی کا لیاب ہے نہ تھیٹر ہے نہ جو ہے دینک آس روم ہے نہ دوان کے واسطے فارمیسی ہے اور یہاں تک کہ تباہ ہو گئے کہ بچوں کے جو حال ہی میں جو ایڈمیشن ہوا اس کے جو ہے پورے سٹیپیٹس چلے گئے اور ہمارے سٹاف کے جو ہے سرویس ریٹرز اور وہ اورہ جو ہے ریکارڈ کچھ بھی نہیں بچا دفتر کا جو ہے کمپیٹرز تھے اپریٹرز زراکس میشن فیکس میشن سب جو ہے تباہ ہو گئی کوئی چیز جو ہے خابل استعمال کے خابل نہیں رہی اب بعض جو ہے بیٹس وغیرہ تھوڑے بعض چیزیں فرنیچر وغیرہ جو ہے بہہ کر باہر ایک کلومیٹر دور پر بھی جو ہے جا کر پڑے ہیں جس سے جو ہے پتا چلا کہ اتا پانی آیا ہے کہ یہ بہہ کر جو ہے بہت دور تک جو ہے اس کے سامان چلے گیا اور جو بیرونی بچے ہیں یعنی حضر آواز ہمارا دوسرے شہروں کے وہ لوگ جو ہے ہاشٹویوں میں تھے کمروں میں تھے تو یہ پانی کی وجہ سے جو ہے اوپر سیکنڈ فور پہ تھے تھرڈ فور پہ جا گئے تھے تو جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے بورڈ لا کے بچوں کو جو ہے گورنمنٹ آلے باہر نکال کے اسٹیشن بسٹین وغیرہ جہاں ڈراب کرنا ہے ڈراب کرے اور اس کے علاوہ ہمارے ہاسپٹل میں بھی جو ہے پیشنٹ سے ان کے آٹینڈنٹ سے یہ بھی فرسٹ لور پہ چلے گئے تو وہاں بھی جو ہے حکومت کے طرف سے بورڈ آگے پورے پیشنٹ کو ان کے آٹینڈنٹ کو باہر کر دی اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس اب کوئی سولت نہیں ہے دوہ خنا چلانے کی یہ منجمنٹ چلاتی ہے صرف ٹیچنگ رینٹ دیتی ہے گورنمنٹ اور پورا بڑن جو ہے منجمنٹ پہ ہے منجمنٹ جو ہے پھر دوبارہ اس کو سیٹ کرنے کے لیے اور ان کے پاس اتنا یہ نہیں کیلئے اس کو پھر دوبارہ صحیح حالت پہ لانے کے لیے وہ بھی اپنے طور سے کوشش کر رہے ہیں میں دوسروں سے بھی جو ہے یعنی پرویٹ آرگنیجر سے اور وہ اول بائیس اسوشیشن سے اور پرانے حکیموں سے اور جو بھی انعرائیس ہیں ان سے جو ہے ریکویس گزارش کرتا ہوں کے دوا خانے کے لیے کچھ بھی مدد کر کے پھر جو ہے صحیح حالت پہ لانے کے لیے کچھ تو بھی اس کے ہلپ کے لیے جو ہے کچھ امداد کیلئے اور یہ جو ہے پرنسپل کے نام سے اگر رحم دینا چاہتے ہیں تو کراش جیڈی بنا کے بھیجئے اس کا آکانڈ نیا آکانڈ رائسی ہے کھلا ہوا ہے اور اس سے جو ہے آپ کے ساتھ کتاب کبھی بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو ہے جو طوفان آیا یہ سارے دنیا جانتی ہے اور یہ سولہ خدم آنے کے وجہ سے جو ہے لیبریل کی بھی کچھ لیبریل میں بھی تھوڑا پانی آکے نیچے کی بکس بھی ڈیمیج ہو گئے ہیں اور بلڈنگ ڈیمیج ہو گئی ہے اور وارڈس میں لگانے کے لیے جو ہے لائٹس، سیانس وغیرہ، فرنیچر تمام چیزیں جو ہے بہ کر اور خراب ہو کر جو ہے استعمال کے خوابیل نہیں رہے یہ نینٹین فیفٹی تری سے ادارہ چلتا آ رہا ہے کالیج اور کالیج اور پھر جو ہے نینٹین ایٹی سکس میں اس کا علاق انٹی آر انیورسٹی میں ہوا اپلیکیشن اور یہ جو ہے پیورلی میں پیورلی جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے بچوں کو جو ہے بم سٹ لکھنے کے بعد الارٹ کرتی ہے گورنمنٹ تو وہ سی طرح سے جو ہے بچوں کو ہم لے کر جو ہے پڑھاتے ہیں اس میں مینجمنٹ سے جو ہے کوئی ڈونیشن نہیں مینجمنٹ کو کوٹا نہیں صرف جو ہے گورنمنٹ کے بچوں کو ہی یہاں جو ہے پڑھا جاتا ہے اور اس میں غیر خام کی طلبہ بھی جو ہے آ کے اردو سکھ کر آتا جو ہے داخل آ دیتے ہیں جی جی ڈاکس صاحب جاتا کہ اب نے بتایا ہے کہ جو سٹوڈنٹ باہر سے جاتے ہیں انتے بھی گھروں میں اور ہسٹلز میں پانی جانے سے پورا تباہ ہو گیا ہے کتنے طلبہ آپ کے پاس پڑھتے تھے ہیں ہمارے پاس جو ہے جمعہ 250 طلبہ ہیں اور 250 سٹوڈنٹ بھی لوکلی ہیں وہ بھی والٹون میں ہی رہتے ہیں اور جو باہر سے بچے آئے ہیں وہ بھی ہسٹل میں رہے گے وہ بھی والٹون میں چھیں اور پورے جو ہے پورے تقریباً سٹاف سٹوڈنٹ سیونٹی فیئر پرسنٹ سٹاف کے مکانات بھی گئے ہیں اور سٹوڈنٹ بھی جو ہے پورے ہنڈیٹ پرسنٹ تباہ ہو گئے ہیں ان کے مکانات وغیرہ بوکس جو بھی میٹریل ان کے پاس جو ہے پڑھنے کے خوابن تھا پورا جو ہے تباہ ہو گیا ہے اور اس کے لئے جو ہے ہم حکومت سے کئی بار جو ہے رجوعے ہیں مگر جو ہے وہ کوئی آ کر جو ہے نمائندہ حکومت کا ہمارے پاس نہیں دیکھا اور ہم لیٹر لے آگے دیئے تو جو ہے گورنمنٹ کو لکھے ہیں گورنمنٹ سے انداز دیں گے ہم اطلاع کرے ہیں ملیں گا ملیں گا ہوئے گا روزانہ جو ہے ڈاٹس کرتے گا ایسی قرار ہے کوئی جو ہے انداز کے لئے آگے نہیں آگے اور سی سی ام سے اور آندر پرے اسسیشن سے جو ہے جو تھوڑے دوائیں آئیں وہ دوائیں لے کر ہم وہ پی ٹی چلا رہے ہیں صرف مریضوں کو اور آئی پی کا آئی پی ٹی کا مسئلہ تو بہت دور اس کے لئے جو ہے بیٹس ہونا ہے اور جو بیٹس ہیں جو کارٹس ہیں اس کی مرمت ہونا ہے اور بہت سارے ایسے کام ہیں جس سے جو ہے کام رکا ہوا ہے اور یہ جو ہے ہم چلانے کے لئے اور وقت پکڑتا ہے اور اس کے لئے جو ہے منجمنٹ بھی آج آ رہی ہے مگر پھر بھی آپ لوگوں سے عدباً گزارش کی جاتی ہے کہ آپ بھی کچھ اندازتے ہیں جی جی ملکل ڈاکٹس صاحب پر صاحب جیسے کہ آپ نے بتا ہے کہ یہ ہنڈرڈ ویڈٹ ہسپیل تھا اور دوائیں وغیرہ کافی تھے ہوں گے تو ان کا انتظام ہے فیلحال دواخرہ رننگ کنڈیشن میں ہے یا نہیں ایک تو فیلوقت ہم تو ایک مہا تک دواخرہ نہیں چلا سکے پوری فارمیسی مشنریز دوائیں سب جو ہے تباہ ہو گئے اور اب جو ہے ہم ریکرشٹ کرنے پر دہلی سے سی سی ایم والے کچھ دوائیں دیئے ہیں اندرپرس انسوشن والے کچھ دوائیں لائے دیئے ہیں تو ہم فیلوقت اوپیڈی چلا رہے ہیں اور پرشن کے لئے ہیں یعنی اتنا طفاق ان سیلاب تھا جس میں کئی لوگ بیمار بھی پڑھے ہیں اور ابھی بیماریاں پھیلنے کے آثار بھی ہے وہاں پر اور اگر وہاں پر ہسپیٹل اگر صحیح نہیں رہا تو کافی مصیبت ہو سکتی ہے تو رادرین یہ تھے سید حبیب اللہ باشا صاحب جو بتا رہے تھے کہ وہ سیلاب آیا ہے کرنون میں اس نے کتنی تباہی مچائی ہے آپ اپنے ڈونیشنز جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں ہسپیٹل کو یا کالیج پہ جو امداد کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ یہ ڈوگ صاحب نے بھی فرمایا تو آپ نیچے دیئے گئے اکاؤن نمبر پر آپ اپنے ڈونیشنز پھیج سکتے ہیں اب ہمیں اجازہ دیجئے خدا حافظ